بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں اسامہ غازی ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کی حدمت میں حاضر ہوں ناظرین پاکستان کے اندر اس وقت سیاسی طور پر بہت سارے مشکلات کا سامنا ہے پاکستان پولیٹکلی انسٹیبل ہے ایسے حالات میں لوگ تناو کا شکار ہو جاتے ہیں اور جب لوگ تناو کا شکار ہوتے ہیں تو انٹرٹینمنٹ کے مواقع دونتے ہیں اور پاکستان میں انٹرٹینمنٹ کیلئے انٹرٹینمنٹ کے اوکیجنز بہت کم ہوتے ہیں پی ایسے ال کا لوگ کافی زیادہ ایکسائٹڈ ہے جاننا چاہتے ہیں اس کو کلوزلی فورو کرتے ہیں سترہ تاریخ سترہ فروری کو آغاز ہونے جا رہا ہے اور اس سے پہلے ایک بہت بڑی خبر سامنے آئی ہے کویٹا گلیڈیائٹرز کے حوالے سے کویٹا گلیڈیائٹرز کی پرپورمنٹ پچھلے دو تین سیزن میں کافی خراب رہی ہے وہ اتنا اس طریقے سے ڈیلیور نہیں کر سکے ہیں جس طرح پینز ایکسپیکٹر رہے تھے جو کیٹا گلیڈیائٹرز کے پینز ہیں جو کرکٹ پینز ہیں وہ کافی زیادہ ایکسائٹڈ ہوتے تھے کیٹا گلیڈیائٹرز کیلئے ہر سیزن میں لیکن کیٹا گلیڈیائٹرز کی ٹیم جو اپوزیشن ٹیمز ہوتی تھی ان سے مارک آ جاتی تھی اس کی وجہ سے یہ سرفراز احمد پر کافی زیادہ تنقید ہو رہی تھی کہ یہ سب کچھ سرفراز احمد کی کیپٹینزی کی وجہ سے ہو رہا ہے سرفراز احمد کی اپنی فرپومنس بھی کافی زیادہ خراب تھی تو بہت ساری تنقید ہو رہی تھی سرفراز احمد پر کہ اس کو کپتانی چوڑ دینی چاہیے یا پھر کیٹا گلیڈیائٹرز کی منیجمنٹ کو چاہیے کہ وہ سرفراز احمد کو کپتانی سے ہٹائے اس حوالے سے کافی مرتبہ پوچھا گیا جو اونر ہے کیٹا گلیڈیائٹر کے لیکن انہوں نے کہا کہ ہم کلالیوں کو اس طرح ڈمپ نہیں کر سکتے انہوں نے کافی زیادہ سپورٹ کیا سرفراز احمد کو لیکن بلا آخر وہ لمحہ آ گیا ہے کہ آج سرفراز احمد کو کریٹا گلیڈیائٹرز کی کپتانی سے ہٹا دیا گیا ہے یہ خبر پچھلے کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پر کافی زیادہ وائرل تھی ایکس پر ویس بک پر لوگ باتیں کر رہے تھے کہ سرفراز احمد کو کپتانی سے ہٹایا جا رہا ہے پھر کچھ جو سپورٹ جرنلسٹ ہیں انہوں نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہونے والا پھر ٹی وی پر یہ خبر سامنے آئی کہ رائلے روسوف جو ہے وہ سرفراز احمد کو بطور کپتان ریپلیس کرنے جا رہے ہیں اور آج وہ خبر سچ ثابت ہوئی رائلے روسوف جن کا تعلق سوٹ افریقہ سے ہے جو پہلی بھی دو ہزار سترہ دو ہزار اٹارہ اور دو ہزار انیس کی سیزن میں کویٹا گلیڈیائٹرز کو ریپریزنٹ کر چکے ہیں پھر بعد میں وہ ملتانس کو بھی ریپریزنٹ کر چکے ہیں ایج بیل پی ایس ایل میں اب وہ پریٹا گلیڈیائٹرز کے کپتان بننے جا رہے ہیں اب وہ پریٹا گلیڈیائٹرز کے کپتانی کریں گے ایج بیل پی ایس ایل نائن میں جتنی بھی اورسیز پلیئرز ہیں جو ایج بیل پی ایس ایل نائن میں پارٹسپیٹ کر چکے ہیں اب تک آٹھ سیزنز میں ان میں سب سے زیادہ بیٹنگ کے لحاظ سے جو سکسپل پلئر ہے وہ رائلے روسوف ہے رائلے روسوف اس سے پہلے جو ہے وہ کوئی بھی پروفیشنل ٹی ٹی ٹوینٹی میں کپتانی نہیں کی ہے انہوں نے پہلی دفعہ ہے کہ وہ کپتانی کریں گے کوئیٹا گلیڈیائٹرز کو لیٹ کریں گے اور کوئیٹا گلیڈیائٹرز کی جو منیجمنٹ ہے وہ بہت زیادہ ہوففل ہے کہ اس دفعہ وہ نتائج وہ حاصل کر لیں گے رائلے روسوف کے کپتانی میں جو وہ چاہتے تھے جس کے لئے وہ کوشش کر رہے تھے لیکن پچھلے کچھ سیزن میں وہ بری طرح ناکام ہو رہے تھے یاد رکھے کہ سرفراز احمد نے پاکستان کو دو ہزار سترہ کی چیمپین ٹرافی بھی جتوائی تھی جو پہلا سیزن تھا ایچ بیل پی ایس ایل کا دو ہزار سولہ کے اندر اس میں کویٹا گلیڈیائٹرز کو پائنل سے پہنچانے میں سرفراز احمد نے کلیدی کردار ادا کیا پھر اس کے بعد اس کو پاکستان کے وائلڈ بال ٹیم کا کپتان مقرر کیا گیا لیکن جب دو ہزار انیس اور دو ہزار بیس میں خاص طور پر سرفراز احمد کی پرفارمنس خراب ہوئی کیپٹینسی پر اثر پڑا پاکستان کے کپتانی سے اس کو ہٹا دیا گیا تو پھر اس کے بعد مسلسل سرفراز احمد جو ہے اس کے پرفارمنس جو ہے وہ ڈاؤن گریڈ ہوتی چلی گئی وہ نیچے جاتی رہی جس کے وجہ سے کافی زیادہ تنقید ہو رہی تھی کہ اب وہ ٹیپنٹی میں کپتانی نہیں کر سکے نہیں کر سکتے ایون یہاں تک کہا گیا کہ وہ ایز اپ لیر بھی پٹ نہیں ہوتے تو کس بنیاد پر اس کو کپتان مقرر کیا گیا ہے کافی زیادہ کریٹسزم ہوتی تھی کویٹا گلیڈیائٹرز پر اس کے منیجمنٹ پر کیوں کیوں سرفراز احمد کو مسلسل جو ہے وہ بیک کر رہے ہیں کپتانی کیلئے اور جو اونر ہے کویٹا گلیڈیائٹرز کی ان سے بھی کافی بار پوچھا گیا کہ آپ کب سرفراز احمد کو جو ہے کپتانی سے ہٹا رہے ہیں لیکن انہوں نے سرفراز احمد کو بہت زیادہ سپورٹ کیا انہوں نے کہا کہ ہم اس طرح کھلالیوں کو ڈمپ نہیں کر سکتے لیکن خاص طور پر جب آخری سیزن میں کویٹا گلیڈیائٹرز کی پرفارمنس جو ہے وہ نہایت زیادہ خراب تھی تو اس کے بعد کئی لوگوں نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ سرفراز احمد کو ہٹایا جائے اور پچھلے پانچ چی دنوں کے دوران کافی زیادہ جو ہے سوشل میڈیا پر اس حوالے سے خبریں چلتے رہی اس سے پہلے بھی یہ خبریں آتے رہی کہ سرفراز احمد کو جو ہے کپتانی سے ہٹایا جا رہا ہے لیکن پھر جب دسمبر میں ڈراپٹ ہوا تو اس میں بھی سرفراز احمد نے ایز ایکیپٹن شرکت کی پھر جو پانچ چھ دن قبل لاہور میں جو ٹراوی انویلنگ سیرمینی تھی اس میں بھی سرفراز احمد نے کو ایز ایکیپٹن ریپیزنٹ کیا اس سے یہ چیز لوگوں نے کنفرم مان لی تھی کہ پی ایس ایل نائن کے دوران سرفراز احمد جو ہے وہ کو ایٹا گلیڈیائٹرز کو لیڈ کرنے جا رہا ہے لیکن پھر سوشل میڈیا پر یہ خبر جو ہے وہ آنے لگی کہ سرفراز احمد کو ہٹایا جا رہا ہے پھر کچھ سپورٹس جرنلسٹ نے کہا کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہونے والا لیکن یہ خبر مسلسل آتی رہی کہ رائل روسوف جو ہے وہ ریپلیس کرنے جا رہے سرفراز احمد کو اور آج وہ دن آ گیا ہے کہ رائل روسوف نے سرفراز احمد کو ریپلیس کر لیا ہے ساؤت سکیل جو حال ہی میں انہوں نے پاکستان کیلئے ڈیپیو کیا ہے وہ ساؤت سکیل جو ہے وہ ڈپٹی کے پر آئے سارا انزام دیں گے وہ وائس کیپٹن ہوں گے کویٹا گلیڈیائٹرز کے اور کپتانی سے قبل بھی کویٹا گلیڈیائٹرز میں کافی زیادہ چینجز کی گئی ہے اس سے پہلے موین خان ہیڈ کوچ تھے اب انہوں کو ڈائریکٹر بنا دیا گیا ہے اس کی جگہ شین واتسن کو جو پی ایس ایل میں کویٹا گلیڈیائٹرز کے نمائندگی کر سکے ہیں ان کو ہیڈ کوچ مقرر کر دیا گیا ہے اب ایک نئی منیجمنٹ آئی ہے کویٹا گلیڈیائٹرز کیلئے تو بہت ساری جو کرکٹ پینز ہیں سپیشلی جو کویٹا گلیڈیائٹرز کے پینز ہیں وہ کافی زیادہ ایکسائٹڈ ہیں لوگ تو ویسی بھی پی ایس ایل کیلئے بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہیں لیکن جو کویٹا گلیڈیائٹرز کے پینز ہیں وہ جب سے چینجز ہوئی ہے بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ ہے ان کے اندر وہی سمجھتے ہیں وہی فیل کر رہے ہیں کہ اس دپا جو ہے وہ کرنے جا رہی ہے ان کے پرپومنس میں بہتر ہی آئی گی سرپراز احمد کیا مستقبل کیا ہوگا کیا وہ ٹیم کا حصہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے اس کے حوالے سے ابھی تک کوئی مسدقہ خبر سامنے نہیں آئی ہے تو سرپراز احمد کے حوالے سے جو اپڈیٹس آئیں گے وہ بھی آپ کے ساتھ شریک کریں گے ایج بیل پی ایس ایل نائن کے حوالے سے جتنے بھی اپڈیٹس آئیں گے سترہ پروری کو آغاز ہونے جا رہا ہے اس سے پہلے جتنے اپڈیٹس آئیں گے اور پھر جب ٹرورنمنٹ کے درمیان کیا کچھ ہوگا وہ ساری تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے کیونکہ کرکٹ کے حوالے سے جو پاکستان انڈیا اور بنگلہ دیش میں کافی زیادہ گریز پایا جاتا ہے لوگ بہت ایکسائٹڈ ہو جاتے ہیں کرکٹ کو ایس ایس پورٹس لوگ کافی زیادہ پسند کرتے ہیں تو اس کے حوالے سے جتنے بھی اپڈیٹس آئیں گے وہ آپ کے ساتھ شریک کریں گے پل حال کے لئے اتنا ہی کہ سرپراز احمد کو ریپلیس کیا ہے رائلی رسوب نے ایس ای کیپٹن پیٹا گریڈیٹرز پر ایج بیل پی ایس ایل نائن یہ خبر تھی آج کی خبر جو میں نے آپ کے سامنے رکھتی تھی پی ایس ایل کے حوالے سے جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہے اس میں ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے تو مزید جو خبر آئیں گے وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے تب تک کی اجازت دیجئے اللہ حافظ